ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ دیوالی سے ٹھیک پہلے پاکستان نے سرحد پر سیس پاہر توڑ کر عام لوگوں کو نشانہ بنایا جواب میں بھارتی جوانوں نے پاکستان کے کئی بنکروں کو تبھا کر دیا ہے جس کے بعد پاکستانی سینہ میں بھگدڑ مچ گئی پاکستان کے ساتھ سینک مارے گئے ہمارے چار جوان اور چار ناغرک بھی شہید ہو گئے دیوالی سے پہلے پاکستان کی کرتوٹوں کو کس طرح قرارہ جواب بیلا یہ تصویر صاف بتاتی ہے پاکستان نے گستاکھی کی تو بھارت نے اس کے بنکر کو نشت نابود کر دیا گولیوں کی گڑگڑا ہٹ دھماکو کیاواز پردھوے کا گوبار دیوالی سے ٹھیک پہلے سرہت پر پاکستان نے دوگلے پنوالی حرکت کی جس وقت ہندوستان میں روشنی کے تیوہار کی تیاریاں چل رہی ہیں ٹھیک اسی وقت دیوالی کا دھرندہ پاکستان لوسی پر لگاتار گولیاں برسا رہا دیوالی پر بھارت کی خوشیوں کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش میں جھوٹے پاکستان میں ایک ساتھ کئی مورچے پر بم بارود برسا نے شروع کر دیے تنگ ڈھار ڈکوری ڈکیرن اور گورے سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے صبح سے گولی باری شروع ہو گئے جو دن مڑھنے کے ساتھ لگاتار دیوالی سبہ دس وجہ سے دوبارہ شروع ہوئی ہے جس سے گاؤں ہمارے گاؤں اورنبوہ میں بہت نقصان ہو گیا میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر بھی لوگوں کو بنکر دیے جائیں یہ یہاں سے یہ بہت فورس ہے یہ یہاں سے کسی سیڈ میں کیا جائے چاہ کے گاؤں والوں کا جینا حرام نہ ہو جائے لوگ باغ چکے ہیں گاؤں چھوڑ کر زخمی ہونے کے ڈار سے ہمارے گاؤں کے جنگل میں بھی گولے پڑے پاکستان کے آ کر بھارت کے جوانوں نے بھی پاکستان کی اس کارستانی کا جواب دینا شروع کر دیا اور بورچہ سبھال لیا بھارت نے اپنی جوابی کاروائی پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے پاکستان کے ان بنکرز کو تباہ کر دیا جہاں گولہ بارود رکھا ہوا تھا بھارت کے سینہ کے اس حملے 6 سے 7 پاکستانی سینکوں کے مارے جانے کی خبر حالانکہ پاکستان کی اس ناپاک حرکت میں بھارت کے چار جوان میں شہید ہو گئے دیوالی سے پہلے پاکستان نے اپنے پاکستان کی انتہاں تاپ پار کر دیا جب اس کی گولیاں پاکستان کی سیما سے سٹے گاؤں کے لوگوں کو بھی اپنا نشانہ بنانے لگی ریایشی علاقے میں پاکستان کی گولی باری نے کس قدر دہشت مچائی یہ ان تصویروں کو دیکھ کر ساپ سمجھ سکتے بازار میں لوگ بدحواس دوڑ رہے دکاندار جلدی جلدی اپنی دکانوں کو بند کر رہے پاکستانی پائرنگ میں تین عام ناغریکوں کو اپنی جانگوانی پڑی جبکہ ساتھ لوگ گھائل ہو ایسے مسیما سے سٹے گاؤں کے لوگ بہت درے ہیں جو ایک سال کے بعد آج ہوگی شہیلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر لوگ لگائی جائے اس سے ہمارے علاقے میں بلکل رہے ہیں اندر اپنے اندروں میں بند ہیں حراسپیٹ ہو رہے ہیں ان کو در ہے کہ یہ لڑائی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دو دن یہ آگے بھی چلتی اسے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری سے آئی ان تصویروں میں آپ گھروں میں گولی باری سوئے نقصان کو ساف دیکھ سکتے ہیں دی پاولی کے تیوہار سے پہرے پاکستان کی اس کائرانہ قطور پر بھارکی سے نلاغ تھا موطور جواب دے رہی ہے موسیقا